اور ظاہر الفساد و فی البرے والبہر کا نمونا دنیا بنی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے انتہا احسان کرنے والا ہے اس نے حضرت مسیحہ علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے ایک جماعت کا قائم کر کے اس کے دور کرنے کے سمان بھی پیدا فرما دی ہیں خلافت اللہ منحاج نبوت کے ذریعے ایک جماعت کا قیام کر کے ہمیں سچائی کے قائم کرنے کی امیدیں بھی دلاتی ہیں پس ہر سطح پر اس فساد کو دور کرنا اور سچائی کو قائم کرنا اور اس کے لئے کوشش کرنا ہر اس احمدی کا کام ہے جو اپنے آپ کو جماعت سے منصوب کرتا ہے ہمیں اس فساد اور جھوٹ کو گھروں سے بھی ختم کرنا ہے جو گھروں میں فتنے کا باعث بنے ہوئے ہمیں اس فساد کو محلوں سے بھی ختم کرنا ہے ہمیں اس فساد اور جھوٹ کو شہروں سے بھی ختم کرنا ہے اور ہمیں اس فساد اور جھوٹ کو اس دنیا سے بھی ختم کرنا ہے تاکہ دنیا میں پیار اور محبت اور عمل اور صلح کا محول قائم ہو جائیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رسول کے ماننے والے ہیں جو تمام دنیا کے فتنوں اور فسادوں ختم کرنے آیا تھا جو ایک رحمت بن کے آیا تھا دنیا کے لئے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ امار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے دنیا کے لئے صرف رحمت بنا کر بھیجائے پس دنیا میں سچائی کا بول بالا کر کے اور فسادوں کو دور کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا باعث بننا ہے بس آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اسدق السادقین اور رحمت اللہ علمین کی سنت پر قائم ہوں اپنوں کو بھی سچائی کے اظہار سے اپنا گرویدہ کریں پیاروں محبت کا پیغام کنچائیں اور غیروں کو بھی صد کے ہتھیار سے مغلوب کریں پسٹول، بندھوکیں، رائفلیں اور توپیں تو گولیاں اور گولے برسا کر زندگیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن جو سچائی کا ہتھیار ہم نے اپنے عملوں اور اظہار سے چلانا ہے اور کرنا ہے یہ زندگی پچھنے والا ہتھیار ہے بس اس ہتھیار کو لے کر آج ہر احمدی کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ہم سچائی کے پھیلانے کا یروانی حربہ استعمال کر کے دنیا کے سعید فطرتوں اور نیکیوں کے متلاشیوں کو جمع کر کے ان کے ذریعے صد کی ایسی دواریں کھڑی کرنے والے بن جائیں جس کو کوئی جھوٹی اور شیطانی طاقت گرانا سکے اور پھر یہ صد کا نور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے وہ نور جو خدا تعالیٰ کے نور کا پرتاو ہے دنیا میں پھیلے اور پھیلتا چل جائے انشاءاللہ اور دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو کر توحید کے نظارے دیکھنے والی بن جائے اللہ ہم اس کی توفیق دے آج بھی افسوسناک خبر ہے ایک جنادہ بھی بڑھاؤں گا میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک احمدی بھائی فیصلہ باد کے نصیم حمد بڑھ صاحب یوہ مکرم محمد ربنان بڑھ صاحب کو دو تین دن ہوئے فیصلہ باد میں شہید کر دی ہے ان کے دادا ان کے ذریعے سے ان کے خاندان میں احمدیت آئی تھی ان کا نام علام محمد صاحب تھا ان کو حضرت علیفت مزیستانی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت کی سادث حاصل ہوئی نصیم احمد بڑھ صاحب انیس سو ستاون میں فیصلہ باد میں پیدا ہوئے اور پدائشی احمد تھے میں اب احمدی تھے چار ستمبر بروز اتوار کو نام علوم افراد آپ کے گھر آئے دیوار پرانگ کر اور فائرنگ کر کے شہید کر دیا انہا اللہ و انہا راجہ ہوں تین اور چار ستمبر کی رات کو یہ آئے تھے پہلے آپ سوئے ہوئے باہر سین میں آپ کو اٹھایا اور آپ کو نیز کی حالت میں آپ پر فائرنگ کر دی دو فائر پیٹ میں لگے دوسرا کمر میں لگا زخمی حالت میں آپ کو ہسپتال پہنچایا گیا اور چار ستمبر کو آپ کی وفات ہوئی صبح نو بجے ہسپتال میں شہادت سے قبل گولیاں لگنے کے بعد خود کو سمالا اور اپنی بیوی کو حصلہ اور صبر بھی تلقین کرتے رہے آپ کے چھوٹے بھائی حسیم احمد بٹ صاحب انیس سو چنانوے میں اور پھر آپ کے تائے حضرت بھائی نصیر احمد بٹ صاحب والداللہ رکھا صاحب گزشتہ سال جب دونوں کو بھی شہید کیا گیا تھا اس موقع پہ بھی آپ نے بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا شہادت کے وقت مکرم نصیم بٹ صاحب کی عمر چوبن سال تھی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے با اخلاق اور با کردار شخصیت کے حامل وہ بڑے بہادر و نیڈر انسان تھے جماعتی کاموں میں حصہ لیتے تھے جماعتی چندوں کی ادائیگی میں باقیدہ تھے بیت و ذکر مسجد گھر سے کچھ فاصلے پر ہونے کی باوجود نماز جمہ باقیدگی ساتھ مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے نظام جماعت اور خلافت کے ساتھ اخلاس و وفا کا تعلق تھا قبیت میں سادگی تھی بھی بچوں کے ساتھ بہت محبت و شفت کسلو کیا کرتے تھے ہمدردی خلق اور غریب پروریہ نمائی خلق تھا ان کی لوہ یقین میں اہلیہ آسیہ نصیم صاحبہ کے علاوہ چار بیٹیاں سندس ناز شادی شدائیں لاہمباز صاحب کے اہلیہ انزارہ نور صاحبہ یہ بھی شادی شدائیں سارا کوسر صاحبہ یہ بھی شادی شدائیں شمائلہ کمول پنلہ سال کی نویں کلاس میں پڑھ رہی ہیں اور بیٹا عزیزم صافر رمضان گیارہ سال کا چوتھی جماعت میں پڑھ رہا ہے ایک بیٹا ان کا گزشت سال بیماری کے ویسے فاتح باگیا تھا بائیس سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور لوہ یقین کو سفر جمیل اطاف فرمائے جمعہ جمعہ کے بعد جیسے کہ میں نے کہا ان کی جمعہ جنازہ ادا ہوگی محمد علیہ محمد علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یعذی اللہ فلا مذللہ ومن یذللہ فلا هاديلہ ونعوذ باللہ علیہ الا اللہ ونعوذ باللہ محمد عبدو ورسول ورسول یہ شہیدوں ہیں ان کے دو دن بعد فیصلہ باد نے بھی ہمارے جماعت کے سیکٹریم غرامت ہے ان کو فائرنگ کی گئی اور چار گولیاں ان کو لگی ہیں ہسپتال میں داخرہ ہیں کل تک ریٹیکل حالت تھی اللہ فضل سے کچھ بہتر ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کو شفای کاملہ واجدہ سے نوازے انترین ان کی کافی زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے کچھ کٹی ہیں کچھ مرمت کی گئی ہیں پیٹ میں گولیاں لگی تھیں اور گردن پہ اور بازو پہ اسی طرح کل بھی لاہور میں ایک احمدی کو کار روک کے فائرنگ کرنے ہی کوش کی گئی لیکن ایک گولی میں سوئی دوسری چل نہیں سکی بہرحال مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان کے احمدیوں کے لئے خاص طور پہ بہت دعا کریں اللہ تعالی ان سب کو اپنی حفاظت نہ رکھے ابعاد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامركم بالعدل واللیسان ویتائی ذا القرباء وینحان الفاشاء والمنکر والبعی یعیدکم لبلکم تذکرون اذکروا اللہ يذکر لكم ودوہ يستجب لكم ولذکروا اللہ اکبر